تو گرمیوں میں تھنڈے تھنڈے مشروب سبھی کو بہت پسند آتے ہیں پھر چاہے وہ لسی ہو دودھ سوڈا ہو یا پھر نیمو پانی آج لائے ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسے ہی ٹیسٹی ہیلڈی ڈرنک کی ریسپی جسے بنانا بھی بہت آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج بنائیں گے جی ٹیسٹی آڑو کا شربت بینہ کسی کیمیکل کے اور نہ ہی اس میں فوڈ کلر کا استعمال کریں گے تو ریسپی کو ایند تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہیلڈی ٹیسٹی سمر ڈرنک بنانے کے لیے سب سے پہلے تو لے لیے میں نے آڑو تقریباً ڈیٹھ کلو کے برابر ہیں آج کل سیزن میں ہیں اور ویٹمین سی کا بہترین سورس ہیں تو آپ ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اچھا اچھے طریقے سے انہیں دھو لیں دو سے تین پانی میں اور دھونے کے بعد میں آپ کو ذرا ان کی کٹنگ چیک کروا دیتی ہوں چوری لیں اور سینٹر میں سے ایک گہرہ کٹ لگائیں کہ چوری گھٹلی تک جائے اب ہاتھوں کی مدد سے ایسے ٹویسٹ کریں گے نا تو دیکھیں بڑی ہی آسانی سے ایک پیسہ لائدہ ہو گیا اب دوسرے پیس میں جہاں پر گھٹلی ہے ہلکا سا چوری کی مدد سے پوش کریں تو گھٹلی بھی نکل آئے گی ہے نا آسان سا طریقہ تو کوشش کریں جب آپ آڑو خریجنے لگیں بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونے چاہیے اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں رہنے چاہیے چلیں جی اب دیکھیں آڑو کا سینٹر والا پیس نکال لیں گے جہاں پر ڈنڈی لگی ہوئی ہوتی ہے آڑو کو کٹنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آڑو کو ہم چیک کر لیں کہ کہیں اس میں کیڑا وغیرہ تو نہیں لگا ہوا یا آڑو خراب تو نہیں ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں آڑو دھونے کے بعد ثابت ہی ڈال دیتے ہیں بوائل ہونے کے لئے مگر میں جب بھی یہ شربت بناتی ہوں آڑو کو اچھے طریقے سے دھونے کے بعد اس طریقے سے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹتی ہوں تاکہ مجھے کسی بھی قسم کی کنفیوجن نہ رہے چلیں جی سارے آڑو اسی طریقے سے میں کٹ کر تیار کر لوں گی گٹلی علیدہ کرتی جاؤں گی اور ان کے چھوٹے چھوٹے پیچز کر لوں گی تو دیکھیں سارے پیچز کو اچھے طریقے سے چیک کرنے کے بعد میں نے رفلی سا کٹ کر تیار کر لیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو پیس نہ آیا تو کیا کریں گے ایک جوسر بلینڈر والا جگ لے لیں گے جگ میں ڈالیں گے یہ پیچز مگر دو پورشن میں کر کے ڈالیں گے کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں ایک ہی دفعہ میں یہ جگ میں پورے نہیں آئیں گے تو پہلے آدھے ڈالیں اور آڑو ڈالنے کے ساتھ آپ اس میں پانی شامل کریں تاکہ یہ آسانی سے پیس سکے تو میں نے ہاف لیٹر کے برابر یہاں پر پانی ڈال دیا ہے تو بس جی اب کچھ پی نہیں کرنا جو سر کا ڈھکن لگا دیں اور ایک سے دو منٹ کے لیے چلائیں گے نا تو بہت ہی اچھا سا پیسٹ بن کر تیار ہو جائے گا ایک کڑھائی لے لیں اور اس کے اوپر رکھیں ایک چلنی سٹینر اب یہ سٹینر جو ہے بلکل باریک ہول والی نہیں ہے سارا پیچ کا جوس اس میں ڈال دیں گے اور اس طریقے سے چھان لیں گے آڑو کی جو سکن ہوگی وہ اوپر رہ جائے گی اور فائن جوس نیچے چلا جائے گا اب یہ آڑو کی سکن کو آپ ریموو کر دیں اس کا کوئی کام نہیں ہے اسی طریقے سے جو پیچز میں نے بچا کر رکھے ہوئے تھے ان کا بھی میں نے جوس بنا کر چھان لیا ہے تو دیکھیں اب ہمارے پاس پیور آڑو کا جوس آ چکا ہے انہیں پیچنے میں میں نے ایک لیٹر پانی کا استعمال کیا ہے تو ڈیٹھ کیلو کے برابر ہمارے پاس آڑو تھے اور ڈیٹھ لیٹر ہی میں نے پانی کا استعمال کیا ہے آدھا لیٹر مزید پانی ایڈ کر دیا ہے تو ٹوٹل میں نے ڈیٹھ لیٹر پانی کا استعمال کیا اب ڈالیں گے اس میں چینی تو چینی ڈالنے لگی ہمیں ساڑھے سات سو گرام یعنی کہ تین کپ کے برابر اب یہ کپ میرے پاس دھائی سو گرام کا ہے تو میں تین کپ بھر کر ڈالوں گی اچھا یہ آڑو کا ٹیسٹی ہیلتھی شربت بنا کر آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس دنوں کے لیے تو بلکل بھی خلاب نہیں ہوگا بچوں کی وارٹر بوتل میں ڈال کر دیں کیونکہ آج کال شدید کرمیاں ہیں یہ ہیلتھی بھی رہے گا ٹیسٹی بھی رہے گا اور بچوں کو لو سے بھی بچائے گا اب ہم نے چینی کو مکس کرنا ہے فلیم کو آن کرنا ہے اور شربت میں ایک بوائے لانے دینا ہے اور اسی سٹیج پر اگر تو ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو آپ لوگوں سے گزارش ہے ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تو دیکھیں باتوں ہی باتوں میں جو اس میں اچھا سا بوائل آ چکا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوپر جھاگ بڑنا سٹارٹ ہو چکی ہے اچھا اس میں میں نے فوڈ کلر کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا آپ چاہیں تو ایک سے دو چھٹکی زردہ فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں جیسے جیسے یہ شربت پکے گا اس کا کلر مزید ڈارک ہوگا اب دیکھیں جیسے جیسے یہ گرم ہوتا جائے گا اس کے اوپر جھاگ بنے گی جسے چمچ کی مدد سے ریموو کرتے رہیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ شربت کو پکائیں تقریبا میڈیم ٹو لو فلیم پہ آڑو کی شربت کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون کالا نمک یہ آپشنل ہے ڈالیں گے تو ٹیسٹ مزید بڑھ جائے گا نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں نمک ڈالنے کے بعد میں نے اسے پندرہ منٹ کے لیے پکا لیا اب یہ اپنی کانٹیٹی میں ہاف رہ گیا ہے اور یہ اچھا خاصہ تک بھی ہو چکا ہے جھاگ بننا بھی ختم ہو گئی ہے تو بسٹی یہ سائن ہے اس بات کا کہ شربت ہمارا ایک دم ریڈی ہے فلیم کو آف کر دیں اور اس موزے دار سے شربت کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں جیسے ہی شربت ٹھنڈا ہوگا ہم بنائیں گے اس سے بہت ہی ٹیسٹی ریپریشنگ سا ڈرنک تو یہاں پر دیکھیں گاڑا شربت تیار ہو چکا ہے آپ اسے کسی بوٹل میں ڈال کر فریج میں رکھ لیں تو پندرہ سے بیس دنوں کے لیے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اب ہم نے اسے بنانا کیسے ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے ہاف لیٹر کے برابر شربت کو ڈال دیا ہے پردیلی میں ڈالیں گے اس میں ڈھیر ساری برف اور اس میں ڈالیں گے تھنڈا پانی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اجیسٹ کر لیں جتنا آپ میٹھا کم یا زیادہ پیتے ہیں اسی حساب سے پانی آئٹ کریں تو آپ لوگ اس میں وائٹ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں مگر کیونکہ وہ ہیلدی نہیں ہے تو میں آپ کو ریکمیٹ نہیں کروں گی سادہ تھنڈا پانی ڈالیں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں دیکھیں لگ رہا ہے نا ٹیسٹی دیکھتے ہی دل کر رہا ہے کہ ایک گلاس بھر کر پی لیں تو اس ریفریشنگ کھٹے میٹھے سے ڈرنک کو ہم لوگ سرپ کرتے ہیں آپ بھی بنائیں ہیلدی بھی ہے ٹیسٹی بھی اور آسان بھی اور گرمیوں کے لیے سپیشل ڈرنک ہے تو آڑو کچھ ہی دیر کے لیے مارکیٹ میں آتے ہیں کیوں نہ ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور بچوں کو پھلایا جائے کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور سکول گوئنگ بچوں کے لیے تو یہ بیسٹ رہے گا تو ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور جج پڑے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے آپ کے ایک پیارے سے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا فائزہ کتی جی جی جیزا تیل دین اللہ نگے بان